بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ لوگ کیسے ہیں مجھے امید ہے آپ لوگ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے مزے میں ہوں گے اور میری بھی ہمیشہ یہ دعا ہوتی ہے کہ آپ لوگ جہاں رہے ہیں ہمیشہ خوش رہے ہیں تمام پریشانیوں اور بیماریوں سے دور رہے ہیں آمین سمم آمین اور جناب یہ جو ویلوگ ہے سوری یہ جو کلیپ ہے یہ مورننگ کا ہے مورننگ ٹائم کا ہے مطلب جب میں جب ہماری مورننگ سٹارٹ ہوتی ہے اس ٹائم گھر کی یہ کرنیشن ہو رہی ہوتی ہے تو آج میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنی گھر کی کرنیشن مورننگ والی شیئر کر لیتی ہوں خیر اتنا تو میسی نہیں ہوتا لیکن تھوڑا بہت تو ہوتا ہے خیر اتنا تو بنتا ہے نا ہر وقت تو کلی نہیں رہ سکتا تو آج میں نے اپنا پریفرس جو میں نے پلائن کیا تھا میں کروں گی وہ رس تھا اس کے ساتھ بٹر بٹر اور رس کا کمبینیشن وہ کیا زبردست ہوتا ہے اگر آپ لوگ نے کبھی ٹرائنگ کیا تو آپ لوگ ضرور ٹرائن کیجئے گا اور بتائیے گا آپ کو کیسا لگا اور گرم گرم چائے رس کے اوپر تھوڑا سا بٹر آپ سپیٹ کر لیں اور اس کو چائے میں دوبو دوبو کی کھائیے پھر آپ اس کا مزہ دیکھئے اور اگر چائے میں بلائی ہو تو وہاں کیا بات ہے پھر تو مزہ ڈبل ڈرپل ہو جاتا ہے لیکن آج انفورجنیٹلی بلائی نہیں تھی اس لیے میں میں صرف رس اور بٹر سے ہی کام چلا رہی ہوں تو ویسے تو نورمالی میں پراتھا کوہش کرتی ہوں کھا لوں لیکن ہوتا ہے یہ کہ جب میں پراتھا وغیرہ بناتی ہوں پھر مجھے دوپیر میں بھوگ نہیں لگتی لنچ ٹائم میرا اسکیپ ہو جاتا ہے اور میں کوشش کرتی ہوں لنچ ٹائم اسکیپ نہ کروں کیونکہ جب میں لنچ نہیں کرتی تو زافر موقع سے فائدہ اٹھا لیتا ہے پھر وہ بھی دوپیر میں کچھ نہیں کھاتا تو اس طرح میں گوہش کرتی ہوں کہ اپنا برک فائد تھوڑا ہلکا رکھوں تاکہ لنچ ایزلی کر سکوں اور اس وقت جو ہے زافر صاحب سو رہے تھے اور میں اپنا ناشتہ انجوائے کر رہی تھی آپ لوگ کو بھی انوائیٹ کرتی ہوں اگر آپ لوگ بھی آئیں میرے ساتھ چاہ انجوائے کریں رکس پلس بٹر کے ساتھ اور مجھے بتائیے آپ لوگ کو کیسا لگا تو چناب آج کی ویلاغ میں بہت زیادہ انٹرسٹنگ چیزیں ہیں مجھے اپنی فرنس کے بارے میں تھوڑا سا ڈسکس کرنا ہے جو اکثر مجھ سے نراز رہتی ہیں اور کیوں نراز رہتی ہیں خیر ان کا بنتا بھی ہے مجھ سے نراز ہونا لیکن بیچارے پھر مان بھی جاتی ہیں تو خیر میں آگے شیئر کرتی ہوں کہ کیا وجہ ہے جو میرے فرنس مجھ سے نراز رہتی ہیں اور یہاں جو ہے میں نے برک فرس کے بعد کلیننگ تھوڑی سٹارٹ کر دی تھی کہ ڈسٹنگ وغیرہ میرے یہی روٹین ہوتی ہے جب میں برک فرس سے فارے ہو جاتا ہوں تو تھوڑا بہت کلین کرتی ہوں گھر اور اس کے بعد لنچ ٹائم سٹارٹ ہو جاتا ہے اس کے بارے میں سوچتی ہوں کہ آج مجھے کیا بنانا ہے تو ویسے نورمالی جب ہزبنٹ جا رہے ہوتے ہیں تو میں ان سے پوچھ ہی رہتی ہوں آج کیا بناو لیکن ان کا یہی جواب ہوتا ہے جو تمہاری مرضی تم دیکھ لو اور یہاں جو ہے لازٹ میں لانڈری کی تھی تو اس کے کپڑے وغیرہ پڑھے تھے اس کو فولڈ کیا سب سے مشکل کام میرا یہ ہی ہوتا ہے کپڑے دھل تو جاتے ہیں لیکن اس کو تہہ لگانا بہت ہی مشکل ہے اور یہاں امرجنسی فین چارجنگ پہ لگا ہوا ہے کیونکہ لائٹ تو لازمی جانی ہوتی ہے یہاں پر تین ٹائم لائٹ جاتے ہیں دو دو گھنٹا تو اس کو اس کیلئے میں امرجنسی فین چارج کرتے ہوں تاکہ ہمیں گرمی کا حساس نہ ہو اور یہاں جو ہے کپڑے فولڈ کرنے کے بعد بیٹ کی سیچویشن آپ دیکھیں بیٹ شیٹ کی حالت آج مجھے بیٹ شیٹ بھی چینج کرنی تھی میں نے آج بیٹ شیٹ چینج کی ہے نورملی میں ہفتے میں دو دفعہ یا ایک دفعہ بیٹ شیٹ چینج کرتی ہوں کیونکہ اتنی زیادہ گندی نہیں ہوتی کوئی سٹین بھی نہیں لگتا سٹین تو جب لگے گا ہم اس کے پر بیٹ کے کھانا کھائیں گے تو ہم کھانا وانا تو خیر نہیں کھاتے بیٹ پر بیٹ کے دسترخان بچھاتے ہیں اور طریقہ بھی یہی ہونا چاہیے دسترخان پر ہم لوگ کھانا کھائیں اور یہاں پر زافر کی بھی صبح ہو گئی تھی اور بتا ہوں آپ کو صبح کوئی ہے زافر کی آج کی دن زافر کی صبح ہوئی ہے ایک بجے مطلب دوپہ زہر کے وقت زافر کی صبح ہوئی ہے تو میں یہی زافر پر غصہ ہوئی زافر کیا آپ نے روٹین ڈسٹرپ کر دیا کچھ دنوں میں سکول کھل جائیں گے تو آپ کی عادت بلکل ختم ہو چکی ہے سپورٹ نے کی عادت ڈالیں تو زافر کے لئے میں پراتھا بنا رہا ہوں لیکن آج تو لنچ انہوں نے اسکپ کیا ہی تھا کیونکہ زہر کے ٹائم یار ناشتہ کرنا تو پھر کون لنچ کرے گا سوچنے کی بات ہے تو یہاں میں زافر کے لئے پراتھا بنا رہی ہوں اور جو ہے آپ سے اپنے تھم نیل والی بات بھی شیئر کر دیتی ہوں ساتھ ساتھ میں نے آپ لوگ سے تھم نیل میں یہ لکھا ہے کہ میری فرنڈز اکثر مجھ سے نراز رہتی ہیں کس بات پر نراز رہتی ہیں یار میری فرنڈز واقعی مجھ سے نراز رہتی ہیں وجہ یہ ہے کہ ایکچلی مجھے اپنی لائف روٹین سے بلکل بھی ٹائم نہیں ملتا کہ میں اپنی فرنڈز سے بات کروں یا ان سے کال پر بات کروں یا ان کے گھر پر جاؤں تو کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے میرے ذہن میں ہی نہیں رہتا کہ میں اس کو کال کرلوں اس کو کال کرلوں اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بلکل ٹائم نہیں ملتا مطلب سوچتی بھی ہونا لیکن ٹائم نہیں نکال پاتی آپ یقین کریں میں اپنے لائف کیا دنوں میں جاتی ہوں ہفتے میں نہیں دو دو ہفتے لگ جاتے ہیں جانے میں حالانکہ یہی قریب میں گھر ہے اتنا دور بھی نہیں ہے بس یہ ہی ہوتا ہے صوبہ میں مطلب میں چھوٹی موٹی ایک جاب کرتی ہوں وہاں جاتی ہوں پھر اس کے بعد گھر میں آ کے ظاہرے بچے کو دیکھنا پھر اس کے بعد گھر کو ٹائم دینا کھانا بنانا پھر ایسی رات اچھاتی ہے شام اچھاتی ہے پتہ ہی نہیں چلتا تو میری فرنڈز اکثر مجھ سے کمپلین کرتے ہیں یار تم تو بلکل بے وفا ہو گئی ہو اتنی پرانی ہم لوگوں کی فرنڈشپ ہے لیکن تم سب بات کرتے ہیں مجھے ٹائم نہیں نکال پاتی کبھی میں سوچتی ہوں کہ میں اب کال کروں گی اب کال کروں گی لیکن جب کال کا ٹائم جب میں فارغ ہوتی ہوں تو کال کرنا بھول جاتی ہوں میں کیا کروں میرا تو کوئی کسی نہیں ہے اس میں بس ٹائم کا ہے تھوڑا سا مجھے ٹائم نہیں مل پاتا خیر ایسے بھی نہیں بیچاری بہت اچھی میری فرنڈز ہیں ان سے بات کرو تو وہ مان بھی جاتی ہیں ریلائز بھی کرتی ہیں یہاں صحیح بات ہے ٹائم تو واقعی نہیں ملتا لیکن ہم لوگ کے گروپس بنے ہوئے حالانکہ ورس ایپ پہ گروپس بنائے ہوئے یونی فرنڈز تھے ہمارے ان کے گروپس بنے ہوئے اور سکول فرنڈزی لیکن بہت ایزی ہے میسیج کر لو لیکن پھر بھی خیر آپ میں کوشش کروں گی اور اگر تم لوگ میری بات سن رہے ہو میری ویڈیو کے ذریعے تو پلیز تھوڑا سا ریلائز کرنا تھوڑا سا سوچنا میرے بارے میں کہ میری بیزی لائف کے بارے میں اوپیسی تم لوگ بھی بیزی ہوتے ہو لیکن تم لوگ بھی ٹائم نکالتے ہو بہت اچھی بات ہے تو خیر آج کے بعد تم لوگوں کو مجھ سے شکایت نہیں ہوگی اور تم لوگ کو سمجھ آ جائے گا کہ میں کیوں نہیں ٹائم نکال پاتے کیوں نہیں تم لوگوں سے بات کر پاتی اور کیوں نہیں تم لوگوں سے کانٹیکٹ میں رہتی تو یہ جو ہے ساز آفرکہ برفقس بھی ریڈی ہو چکا تھا انڈا میں نے ہارف فرائی کیا تھا کیونکہ ان کو ہارف فرائی ایک بہت پسند ہے تو اس میں بلیک پیپر اور سالت ہوری سے ورنگل کر دیا اور لاسٹ میں نے قیمہ بنایا تھا ویقین کریں اتنا مزے کا ٹیسٹ یہ قیمہ بناتا پہاری قیمہ ہوتا ہی ہے اس کے لئے کیا کرتی ہوں میں تمام مسالے اس میں ایٹ کر دیتی ہوں مطلب اس کو میرینیٹ کر کے رکھ دیتی ہوں اور کچھ پپیتہ وغیرہ بھی لگا کے رکھ دیتی ہوں میں فریز کر دیتی ہوں اور جب مجھے بنانا ہوتا ہے تو پھر میں اس کو نکال کے ڈی فروز کر کے اس کو تھوڑا سا آئل میں چھرہا دیتی ہوں اور لاسٹ میں سموک دے دیتی ہوں تو وہ بہت ہی ٹیسٹی مزے کا بنتا ہے اگر ہو سکے تو آپ لوگ بھی اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور یہاں زافر کو برفقس دے کہ گھر کو بھی اچھے سے کلین کر کے کہ اب میں برطند ہو رہی ہوں اور برطند ہونے کے بعد لنچ کی پرپ کروں گی لنچ بناوں گی کہ سوچ تو میں پہلی لیتی ہوں اور پھر لنچ بنانا میں سارے کام کرنے کے بعد اسٹارٹ کرتی ہوں اور کبھی گوش بوش بنانا ہوتا ہے تو پھر میں چڑھا دیتی ہوں پھر سال سال وہ بنتا بھی رہتا ہے اور پھر گھر کا کام بھی کرتی رہتی ہوں تو بس آج کا میرا کافی دنوں سے میں یہی سوچ رہی تھی کہ میں اپنی ویڈیو کے دور اپنے فرنڈ سے بات کروں گی کہ کیا بچہ ہے جو میں لوگ سے کانٹیکٹ میں نہیں رہا پاتی ایسی کوئی سریعہ سے بچہ نہیں ہے بس تم لوگ تھوڑا سا ریلائز کرنا اور مجھے بتانا مجھے پاتا ہے تم لوگ سب بہت اچھی ہو سوچتی ہو کہ ہاں واقعی ایسی بات ہے اور وہ تھوڑی ٹائم کے لیے انسان ہوتا ہے سوچتا ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کو بھی تو بات کرنی چاہیے اگر میں اپنے اوپر رکھ اور سوچوں تو سارے میں بھی یہی سوچوں گی تو خیر آپ لوگ بتائیے گا آج کی ویڈیو میری کیسی لگی اور آپ لوگوں کی فرنڈز بھی آپ لوگوں سے یہی کمپلین کرتی ہیں یا آپ اپنے فرنڈز سے یہ کمپلین کرتی ہیں تو آپ لوگ ضرور بتائیے گا اور مجھے بتائیے گا میری ویڈیو آج کیسی لگی اگر کوئی نیو ہے آج چینل پر نیو آئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کریں میرے چینل کو لائک کریں شیئر کر میرے فرنڈز فیملی میمبر کے ساتھ تو نیکس ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ